بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی ہے جہاں پہ ہر آئے روز جو ہے ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جہاں پہ کبھی گائی کے نام پر کبھی جو ہے وہ اسے نعرے ایسے لگوائے جاتے ہیں وہ نعرے بھی لگاتے ہیں مجبور لوگ جو ہیں جب ان کو تارچر کیا جاتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو قتل کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد ان کے قاتلوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کھلی چھوٹ دے دی ہے بی جے پی اور آر ایسس کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہی ان لڑکوں کو جن کی بیک پہ بی جے پی ہے جو حکمانہ جماعت بھارت کی اور جن کی بیک کے اوپر آر ایسس ہے جو کہ ایک ایک سٹریمیس آرگنیزیشن ہے بھارت کی ہندو ایک سٹریمیس آرگنیزیشن ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں کے مسلمانوں کے کیا حال ہے وہاں کی جو منورٹیز اور دیگر منورٹیز ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ بہت مشکلات کے اندر ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگلے کچھ منٹس کے اندر ہم آپ کو کچھ ویڈیو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھارت جو کہ خود کو ایک سیکلر سٹیٹ کہتا ہے اس سیکلر سٹیٹ کے اندر اب ہندو نیشنلزم کیسے پرموٹ ہو رہی ہے اس کے اندر منورٹیز کے اوپر کیسے تشدد کیا جا رہا ہے حالانکہ بھارت کے اندر منورٹیز کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے تقریباً پچیس پرسنٹ کے قریب آبادی جو ہے ان کی بلکہ پچیس پرسنٹ سے بھی زیادہ آبادی جو ہے وہ منورٹیز پر مستمل ہے اور پاکستان جو کہ جس میں تقریباً پچانوے پرسنٹ جو ہیں وہ مسلمان بستے ہیں پانچ پرسنٹ کی قریب منورٹیز ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر منورٹیز کی کیا حالات ہیں اور بھارت کے اندر منورٹیز کی کیا حالات ہیں اس کے پر اگلی کچھ میریٹس کے اندر جو ہیں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کلپس کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ کہ بیسیکلی بھارت کیا کر رہا ہے منورٹیز کے ساتھ اور مین ویل پاکستان جس میں پچانوے پرسنٹ مسلمان آبادی ہے وہ اس کے آخری لیتوں کے سات سب سے پہلے آپ کو بھارت کے کچھ کلپ دکھاتے ہیں یہ آپ سے کچھ دن پہلے ہم نے پچھلی پروگرام کے اندری کلپ بے دکھایا تھا لیکن اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی تھی کیونکہ وہ اس طرح کی گرافکس تھے اس کے کہ وہ کوئی جو کمزور دل افراد ہے خاص طرح پر ان کے لیے دیکھنا نا ممکن تھا اب پھر آپ کے سامنے یہ ویڈیو کلپ لکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح بھارت کے اندر نوجوان کو ٹوچے کیا جا رہا ہے اور مساہ کچھ دنیا ہے یا مم ممممممممممممممم妈 Haven what's he who is مجھے جانسی یہ جانسی ہے جانسی ہے تو ہر گورڈ سب بھانگ رکھتا ہے ہے مورے گمچہ بند جب آبائی جیچن سویٹیں دیں وہ جلے گوگا نہی مددہ چونے کنٹی پیٹ میں تو بولنی جو ہے بولیاں کلی پیٹ کر پیٹ زدہ壓ے لوگا کلو آج Might آجام شاید ح Module شاید 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 آجام موسیقی 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 جی آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ اب کس طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی سوچ جو ہے وہ اب کس چیز کی حکاسی کر رہی ہے شاید وہ بغاوت کرنے جا رہے ہیں بھارتی حکومت کے خلاف اگر اس طرح کے واقعات نہیں رکھتے اور اگر بغاوت ہوگی تو بھارت جو کہ پہلے ہی تقریباً ایک سو ساٹھ سے زائد اضلاع کے اندر بھارت جو ہے بھارتی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ سیون سسٹرز کی ج وہاں پہ خالستان تحریک جو اتنی ایکٹیو ہے کشمیری جو 1947 کے بعد کشمیریوں کے پر بھارت جو ظلم و تشدد کر رہا ہے وہ کتنے ایکٹیو ہیں بھارت سے آزادی کے لیے دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کی جانب کتنی وہاں پہ دہشتگرد جو دن کو ڈیکلیئر کرتا ہے بھارت لیکن جو وہاں پہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس کے اندر شاید مسلمان بھی وہ بھی جو ہے وہ بنجے جو بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں وہ ب آپ کو وہاں کے مسلم سنگٹن جو ہے اس کے ایک لیڈر کی پریس کانفرنس دکھاتے ہیں اس کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر ذرا غور کریے گیا اور جس طرح پہلے آپ کے ویڈیو کلپ میں دکھایا ہے کہ وہ جو مسلمان لڑکے جو ریلین دی جنہوں نے نکالی اس کے جو وہ کس چیز کی اکاسی کر رہے تھے جو مسلم سنگٹن کی جو رہنما ہے ان کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی وہ بھی ذرا ملاحظہ کریے گا دیکھئے گا کہ یہ کس طرف اشارہ کرے ہیں یہ دراصل یہ آج تبریس کے سلسلے میں بات اٹھی ہے اور یہ آواز تو مسلم سنگٹن کے ہمارے بچوں نے اٹھائی ہے یہ بہت پہلے اٹھانی چاہیے تھی اور اب یہ چنگاری ہے یہ آگ کی طرح پھیلے گی بجلی کی طرح پھیلے گی اور یہ دلی کے پائے تخت کو ہلا کے رہے گی انشاءاللہ چونکہ موملنگ جن کا کیس ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں میں کئی سو اس میں ہو گئے اور یہ ایک سازیش ہے یہ بھگوہ سازیش ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اور یاد رکھیں وہ بھگوہ یا حکومتیں یا سازیشکار بھی غور سے سننیں مسلمان اب جاگنے لگائے جاگ گیا ہے مسلم سیوہ سنگٹن نے یہ چنگاری پھونکی ہے تو یاد رکھنا یہ اس طرح سے شولہ بن کے سامنے آئے گی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں گے موملنگ اور جو یہ اتیچار اور یہ جو روزانہ کی جو ہے موتے اور لوگوں کو جو ہے تنگ کرنا اور پریشان کرنا اس کے خلاف مسلمانوں کے پاس بھی نوجوان بچے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی جو ہے طاقتیں ہیں مسلمانوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں مسلمان بھی استعمال کر سکتا ہے مگر مسلمان امن پسند ہے مسلمان اس ملک کی تعمیر چاہتا ہے مسلمان اس ملک کو ترقی چاہتا ہے مسلمان ہندو مسلمانوں کے بہائچارے کو قائم کرنا چاہتا ہے اگر ہم بھی اسی کی طرح آ جائے تو اس ملک میں ان کا جینا مشکل کر دیں گے ہم ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے اگر جس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ اتیچار کر رہے ہیں اگر ہمارے نوجوان بچوں کو ہم نے ایک دفعہ اشارہ کر دیا اور اکسا دیا تو ہمارے بچے ان سے کئی زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ اکیلا پا کے ہمارے بچے یاد رکھنا ہم یاد رکھنا ہم اس آدمی کے اولاد ہیں میڈیا کے مادم سے پورے ملک کے ان خرافتی لوگوں کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم اس آدمی کے اولاد ہیں جنہوں نے وہاں گمبتے جو اکوبت اس شخرا پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہودیوں کو کہ یہودیوں تمہارے پاس دس لوگ ہیں جو جینا چاہتے ہیں اور میرے پاس ایک لوگ ہیں جو موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں ہم ہم موت کو گلے لگانے والی قوم ہیں وہ بزدی لوگ ہیں کہ ایک اکلے نیہتے ایک کے دھوکے آدمی کو پکڑتے ہیں اور خمبوں سے باندھ دیتے ہیں ایسے تو چھانور بھی نہیں مارتا چھانور پہ بھی لوگ رہم کھا لیتے ہیں حیرہو بھئی بات کہنے دو بات کہنے دو نعرہ تکبیر میں دم نہیں رہا اتنا نعرہ تکبیر میں دم پیدا کرنا ہے ہم اپنے بچوں کو ہم متحد کر رہے ہیں متفق کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کیفرہ کردار تک پہنچائیں گے ان کی چمڑیاں دھیڑیں گے ہم جیسے ہمارے صدر نے لکھا ہے یا تو اس کو پورے ملک میں نافذ کریں اگر حکومت ان پر نافذ کرنے سے قاسر رہی تو مسلمان الحمدللہ بازوں میں طاقت رکھتا ہے ان کے خلاف دہشتگردوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور ان کو چڑ سے اکھاڑے گا میں یہ کہتا ہوں امن کے ساتھ قانون کا راج نافذ کریں سب کا ساتھ سب کا وکاس رکھیں ورنہ ملک میں بدامنی پھیلنے پھیلی جا رہی ہیں اور مسلمان بارود مسلمانی پورا ملک پھر بارود کے ڈھیر پر رکھا ہوا ہے ہندوستان جی نازین آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا میڈیا کے ذریعے حکمران جماعت کو لیکن اسودی دینہ ویسی جو سینئر وہاں پہ ایک مسلمان لیڈر ہیں ان کی اب ایک میڈیا ٹاکس تیسی تبریز وال انسیڈنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیوں اپنے تحفظات کے کیسے اظہار کیا یہ بھی ذرا ویڈیو کلپ ملاحظہ کریا گیا دیکھئے یہ اس طرح کے مابل انجنگ کے واقعات یہ نہیں رکنے والے ہیں میں پہلے بھی کہاں ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ نہیں رکنے والے اس طرح نہیں رکنے والے ہیں کیونکہ بی جے پی نے یا در پارٹی نے اور آر ایس ایس اور ان کے تمام ارگنیشنز نے ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کی نفرت میں اضافہ کر دیا ہے کہ ان کو جو کوئی بھی نظر آتا ہے ان کو نظر آتا ہے کہ یا تو وہ آتنگوادی ہے یا پھر یہ گائے کو مارنے کے لیے آیا ہے یا تیسرا ان کو نظر آتا ہے کہ یہ انٹی نیشنل ہے تو اس طرح کا ایک مینڈ سیٹ انہوں نے کریئٹ کرنے والے کامیاب ہو چکے ہیں تو اب یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں اب یہ بار بار ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو روکیے بار ہمیشہ جواب آتا کہ نہیں مسلمانوں کو ڈی ریڈکلیس کرنا ہے بھئی یہ جو لوگ ہیں ان کو ڈی ریڈکلیس کون کرے گا جس کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس طرح کا سلوگن لگاؤ اس طرح کا نعرہ لگاؤ اور پھر پیٹتے ہیں ویڈیو نکالتے ہیں دوہزار چودہ سے انیس تک اتنے واقعات ہوئے اب پھر شروع ہو گئے اور یہ ختم نہیں ہوں گے تو یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب ایسے ارگنائزیشنز کے اوپر جو سرکار ہے بی جے پی کی وہ اپنے کونسٹیوشنل ڈیوٹی کو نبھائے وہ اس ڈیوٹی کو نبھانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں اور ایک اگزامپل دیا جاتا ہے اس کو جسٹیفائی کہتے ہیں نہیں وہ سمگلر تھا وہ چور تھا بھئی مائن بھی لے ریکھ چلی تھا وہ کس نے اختیار دیا آپ کو کسی کی جان لینے کا سرکار ہے ہی نہیں ہے رول آف لاؤ ہے ہی نہیں ہے کیا یہ ملک چلے گا رول آف لاؤ سے یا پھر کسی گیاستہ پہ چلے گا یا پھر کوئی خود خانون ملے گا تو ایسا ہوتا ہے ویجلانٹی گروپ ملک کو چلائیں گے یہ تو ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے نہ ملک کے لئے ٹھیک ہے نہ ہماری ایکانومی کے لئے ٹھیک ہے ہر اعتبار سے ہمارے ملک کے لئے اس طرح کے واقعات نقصان دیں ہیں کتنا دوپ ہوتا ہے اس طرح کا ملک کیا سکتا ہے جی نازن ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ کیا یہ اب وہ مسلمان لیڈر تھے اسدودین اویسی جو بھارت کے اندر ایک پرومیننٹ لیڈر ہیں ان کے الفاظ آپ نے سن رہے ہیں اس سے پہلے مسلم سنگٹن کے جو ایک لیڈر تھے ان کی آپ نے گفتگو سنی کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اب یہ تھی اس بھارت کی ویڈیو جہاں پہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ عبادی منورٹیز پر مستمع ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا ایک ویڈیو کلپ پاکستان کے اندر بھارتی ایک رانہ جو ہے رانہ عمر کوٹ رانہ حامر سنگھ صاحب ان کی ایک ویڈیو کلپ ہے ان سے سنیں کہ وہ یہاں پہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر منورٹیز خاص طور پر ہندوز وہ محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں جیرے پاکستان کی ایک ویڈیو کلپ بھی ملازہ کریا ہے امریکی حکومت نے پاکستان میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے ہندو کمیونٹی کے سب سے بڑے رانہ کی احسیت سے آپ اس پر کیا تفسرہ کریں گے اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے پروپاگینڈا اور ایک ہے ریالٹی اگر ایک نیشن یا ایک ایک بڑی کہ کہ اسلامی ریپبلک پاکستان اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنورٹی سپریس تب ہوگی تب سٹیٹ دے سٹیٹ میکس اس پالیسی کہ اس مائنورٹی کو سپریس کرنا ہے تو دیکھ کانٹیکس جہاں آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان سیونٹی ون ایئرز کے اندر کئی گورمنٹ ہیں آئیں گئیں مارشل آز بھی لگے ہر چیز ہوئی ہے پر آئی ہے کئی کوئی سٹیٹ پولیسی یہ ہو کہ اس مائنورٹی کو سپریس کرنا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر جس ملک کے اندر 95% مسلمان ہوں اور 5% منورٹی جس میں ہندو بھی آگئے سکھ بھی آگئے پارسی بھی آگئے کرسچنز بھی آگئے اگر ایک پل کے لیے ایک منٹ نہیں ایک پل کے لیے اسلامی ری پبلک اسٹیبلشمنٹ اور سٹیٹ یہ سوچ لے کہ اس مانورٹی کو سپریس کرنا ہے تو ایک پلک کے اندر یہاں پہ مانورٹی نام کا کوئی آدمی نہیں رہے سب مسلمان بن جائے میرے کو اس سب کانٹیننٹ کے اندر 21 سنچری آئیوں میں جو آدمی گورنر کی پوست پہ ہے اور مانورٹی کے لیے چھاتی میں گولییں خاطا ہے ہے is there any incident salman tasir آپ کے سامنے ہے salman tasir کا جو ہمارے governor punjab تھے ان کا جو murder ہوا ہے وہ اس لیے because he had an objection تو ان کو جو سزا ملی ہے وہ تو ان کو سزا اس لیے ملے گی کہ وہ اس کے لیے ملے گی اور جمبوریت کی بات کرتے ہیں ان میں سے ایک لیڈر میرے کو نام لے کے زیو سنا ہے کہ جس نے وہاں پہ اقلیت کے لیے اپنے چھاتی بھی گولی کھائی ہو یعنی بھارت پہ بتائیں میروہ تیسے دیکھت کیونکہ 1947 دے دے انڈیا پاکستان گھت انڈیپنڈنٹ میرے آر فادر آف نیشن کی جو نیشنل سپیچ تھی جو سپیچ آپ نے دی اس میں ایک فریز میرے کو یاد ہے کہ میں فرام ٹوڈے مسلمان شلو mistaken winsلو将 white انڈو پخار گاہ انڈو سب بھی تیمپلز ان مسلمون جو سب رکھتی یعنی کاسٹ کریڈ اور کلر اسلامی ریپپلک کا پاکستان that is it that is it جی ناظرین نے اپنے ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا آپ کو سیکمنس کے ساتھ ہم نے ویڈیو کلپ دکھائے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت جو کہ خود کو ایک سیکلر سٹیٹ کہتا ہے وہاں پہ منورٹیز کی کیا حالت ہے وہاں پہ منورٹیز کو اپر کتنا ظلم و تشدد ہو رہے ہیں وہاں پہ منورٹیز جو ہے ان کی زندگی اب اجیران بن چکی ہے